سندھ کے دیہات میں وہاں سترہ سترہ بیس بیس پرسنٹ ستر ستر پرسنٹ آبادی بڑھ گئی اس شہر میں بچے پیدا الگ ہو رہے ہیں اور بہار سے جو نقلیں مکانی ہو رہی ہیں وہ الگ ہے اس کے بعد کراچی کے آبادی نہیں بڑھ گئی اب اگر مردم شماری میں دھاندلی ہوئی ہے تو وہ دھاندلی اپنی جگہ پر لیکن آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس شہر میں ایک بہار سے آنے والا شخص وہ آنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے جو مسائل کراچی کو بناتا ہے جو سو اپنے بچے آتا ہے اس لیے کہ ظاہر ہے کہ دھاندلی کے دفتر میں بیٹھا بھائی غیر مہاجرے وہ اپنے گرائیں کو اپنے چکوالے کو اپنے گھوٹ والے کو وہ کراچی کا شہر ہی ہوگا اس کے بعد اس کا دوسرا کام یہ ہوتا ہے یہ ووٹر لسٹ میں جا کے اندراج کر باتا ہے جو شخص ہوٹر لسٹ میں جس کا اندراج ہو گیا وہ کل میرے مستقبل کے فیصلے کرے گا یا نہیں کرے گا جو شخص میرے مستقبل کے فیصلے کر رہا ہے جس کا ووٹر لسٹ میں اندراج ہے وہ تم سے زیادہ جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یار یہ گھڑے پیسل والے یار یہ ٹھیلہ لگانے والے یار یہ گھڑی چلانے والے آپ سے زیادہ قوم پرستہ ہے جس کا یہاں ووٹر لسٹ میں اندراج ہے وہ تمہارے مستقبل کے فیصلے کرے گا لیکن اس شخص کا مردم شماری میں اندراج یہاں نہیں ہے اس شخص کا مردم شماری میں اندراج سواوی میں اس شخص کا مردم شماری میں اندراج مردان میں اس شخص کا مردم شماری میں اس کا اندراج گجرانوالہ میں پنجاب میں کیوں اس لئے کہ اس کی آبادی اس کے گاؤں کی کم ہو جائے گی تو اس کے وسائل کم ہو جائے وہ اپنے حصے کے وسائل کراچی لانا نہیں چاہتا وہ تمہارے حصے کو اپنے ہڑپ کرنا چاہتا مردم شماری میں اس کا اندراج اس لیے نہیں ہے کہ اگر وہ یہاں اندراج کروا دے گا یہاں کی آبادی بڑھے گی تو آبادی کے تناسب سے وسائل جو نفی ایوارٹ کہلاتا ہے